وزیراعظم عمران خان آج تین روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیراعظم سعودی ولی اہد آر دیگر قائدین سے ملاقات کریں گے عمران خان کو دورے کی دعوت سعودی ولی اہد نے دی ہے کرونا کے زور میں مسلسل کمی محلک وبا سے مزید پندھنا افراد شاہ بھاگ چوبیس کنٹے میں پانچ سو باون نئے کیس ریپورٹ انسی اوسی کے مطابق ملک پھر میں مصبت قیسوں کی شہرہ ایک اشاریہ چاہ رہی وفاقی وزیر عصد عمر کا ٹویٹ کہتے ہیں الحمدللہ آج ملک میں ویکسینیشن کی تعداد دس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے چیپ چسٹرز کلسار احمد آج ایک روزہ دورے پر حیدر آباد پہنچیں گی چیپ چسٹرز درکار شیح مندر میں منقض اقلیتی برادری کی تقریب میں مطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے راول پنڈی میں کلدن تنظیم کا متوقع احتجاج میٹرو بس سرویس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے مری روٹ پر تمام کاروباری مراکز اور نجی اور سرکاری تعلیمی دارے بند ہیں میٹرو ٹریک کا کنٹرول رینجرز نے سنبھال رکھا اہم شہرہیں سیل ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا گجراہ ترگیتو نواح میں تیز آنڈی کے ساتھ یالاواری سرتی کی شدت میں اصافہ ہو گیا ہم سٹے رہتے ہیں اگر کچھ مجبور زیادہ ہے اور ہمارے پاس سویلی بیلیٹی ہے تو ہم روکتے نہیں ہیں منع نہیں کرتے ہم کرتے ہیں سب کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ ہمارے نائٹ سٹیک کا ایریا ہے ہال ہے اور یہاں پر بیڈز لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیڈ نمبر ون ہے یہ صرف ساتھ ٹو ہے پھر اسی طرح سیکنس سے یہ جا رہے ہیں جس بینیفیشری کے پاس جو اس کو کاٹ جاری کیے جائے گا وہ اپنے ہی بیڈ پر جائے گا اور وہاں پر جا کے وہ نائٹ سٹیک کرے گا کتنی پرسنٹیج ہے بزرگوں کی بچوں کی یا ایک مزدور یا ینگ جنریشن کی کتنی آپ کو لگتے ہیں یہ جی نائن کی جو اپنا کہا ہے یہ تو فلی ہماری پیکٹ رہتی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ سنٹر آف دہ سٹی ہے پلس یہاں پر جو بزرگ جو ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی کافی ہے جو اباب ففٹی کہتے ہیں یا فور باب فوٹی وہ بھی لوگ آتے ہیں اور اس میں یہ سب سے مزے کی چیز یہ کہ یہاں پر سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں سٹوڈنٹس لوگ آتے ہیں وہ ان کو جب ان کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے کسی دارے میں وہ نوکری کے لیے آتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں پھر ان کو یہ اسلامباد شہر ہے یہاں پر ظاہرہ سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں جو ہر لوگ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اچھا کوئی ایسا کرائیٹریہ ہے کہ کوئی منٹلی کسی کو کوئی ایشیو ہو یا کوئی فیزیک کے لیے کوئی ایشیو ہو تو ان کے لیے کوئی ایک سپیشل ایریا یا کوئی سٹوریج ہے کہ الگ رہے ہیں نارمل سے یا کوئی پروپر کوئی پیشل ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو بھی آتا ہے بینفیشری اس کو ہم اہدے اپنا مہمان اس کو لیتے ہیں وہ اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو یا اس کے جو بھی ذینی یا پریشانی اس کی ہو اس کو ہم مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اس میں کوڈینیشن ہوتی ہے ہماری مختلف محکمہ جات سے جیس سے کہ اگر کوئی ایسا کیس آ جائے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایدھر نائٹ سٹیس کا ہم کر سکتے ہیں یا کہ اس کو کوئی ایسا سائیکلوجیکل ایشیو ہے تو پھر ہم مطلقہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے اسے رابطہ کر کے ہم یہ کیس جو ہے نا ان کو بھی ریفر کر دیتے ہیں اگر ہم خود انڈل کر سکتے ہیں تو خود بھی ہم کر دیتے ہیں آپ ان کا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں باہر کا ہوئر ویو اچھا یہ اس طرف ہیں واش روم جی اس طرف واش روم ہیں اور آپ دیکھ رہیں یہ بیسن ہے اس میں ڈرائر مشین جو ہے وہ وہ لگی ہوئی ہے اور جو بھی بینیفیچری آتا ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ دھونے کے بعد وہ اپنے ڈرائر مشین جو ہے اس کو یوز کر کے وہ اپنے ہاتھ دھائے کرتے ہیں یہ واش روم جو ہے یہ جنٹس کے لیے مختص کی ہوئے ہیں ان کو بڑا ڈیلی ٹائم ٹو ٹائم اس کو جو ہے نا منیٹر کیا جاتا ہے اور اس کو ساف رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ لیڈیز کے لیے واش روم ہیں اور ان کو بھی جب خواتین کو ہی آتی ہیں تو ان کو اسپیشلی ان کے لیے یہ رکھا گیا ہے اچھے یہ اب ہم فوڈ سائٹ پہ آ چکے ہیں جی یہ ہمارا ڈائننگ حال ہے جو کہ یہاں پر بینیفیچریز آتے ہیں اور یہاں پر آکے جو ہے ان کو ہم ناشتہ دیتے ہیں پھر لنچ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈینر دیتے ہیں تو یہ تقریباً یہاں پر جو ایک وقت میں سو لوگ وہ یہاں پر آکے کھانا کھا سکتے ہیں ناشتہ کر سکتے ہیں اور ڈینر کر سکتے ہیں اچھے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مزید آپ کے کیا فیچر پلانز ہیں ریگارڈڈ پناہ گا کہ کہاں پہ یہ برانچی زہر اوپن ہونے والی ہیں دیکھیں یہ پناہ گا جو ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پرائمسز صاحب کے ذہن میں کافی یہ گھر کر چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرائمسز صاحب جو ہیں وہ غریبوں کا درد جو ہیں وہ رکھتے ہیں دل میں اور ان کو یہ ہے کہ کوئی بھی جو پاکستانی شہری ہے یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھوکانہ سوئے اور اسی کونشپ کو مدر ندر رکھتے ہوئے جو احساس بھوکانہ سوئے کے والے سے جو پوٹ ٹرکس ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں مزید اس کو ایکسپینشن پہ ہم لے کے جا رہے ہیں پر اسی طرح پناہ گئیں جو ہے ان کو ہم اس کی اس کی سٹینڈرڈ اور اس کی کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم آگے ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں سٹین کوئی ساتھ سے کرائٹیریان یہ نورملی لوگ آ رہے ہیں اور وہ ساتھ سے آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں یہ ایک بہت زیادہ مطلب یہ ایک ہوملی انوائرمنٹ ہے بلکل اپنے پزرس کرتے ہیں کیری کرتے ہیں چیزوں کو لے کے اپنا خود سیلپ سروس کرتے ہیں میں دیکھ لیوں کہ مینز کی مطلب بہت زیادہ یہاں پہ مقتار ہے تو اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی خواتین کے کرائٹیریہ کہ کوئی یہاں پہ آئے تو ان کے لیے کیا یہاں پہ آپ کو لگتا ہے روسیجر ہوگا کوئی ٹیک ہوئے خواتین ادھر آتی ہیں لیکن بہت ان کے تعداد ایسا وہ اتنی نہیں ہے جتنی مردوں کی ہے تو اس میں اگر کوئی ایسی خواتین آ جاتی تو ان کا ارینمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ان کو ٹیک ہوئے بھی کر سکتی ہیں ہمارے ادھر جو ہمارے سٹاف بیٹھتا ہے وہاں پر خواتین کے لیے ٹیبل اور چیز ویڑا رکھ دی جاتی ہیں تاکہ وہاں پر وہ کھانا کھا سکیں ایسی خواتین ہوتا ہے اگر کوئی خاتون آ جا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں منع نہیں کرتے یعنی ایوریج آپ کو لگتا ہے زیادہ مزدور طبقے چیز ایوریج وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا کوئی اللہ کے صفحہ سہارا نہیں ہے جو آکے محنت مزدوری کرنے آتے ہیں اسلامباد میں اور یہاں پر آکے ان کو رہائش کا اور کھانے کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ادھر آکے بڑے شوق سے ادھر کھانا کرتے ہیں بلکہ بڑا یہ اچھے طریقے سے اب اہدے اس کو اب آجتے سے ایڈوکیٹ بھی ہو رہے ہیں اب اس چیز کا وہ خیال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مرا گھر ہے ہم نے اس کو اس میں ہم نے گندی ڈالنا اس کو ہم نے صاف رکھنا ہے جس طریقے سے وہ ہاتھ دھونے ہیں بیسن لگے ہوئے ہیں پھر آپ کے جس ٹرم سے اپنی باری پہ آکے کھانا لینا ہے پلیٹ اٹھا کے رکھنی ہے یہ ساری چیزیں ہم ایڈوکیٹ بھی ساتھ ساتھ یہ ہو رہے ہیں تینکیو سو مچ اور بیشیو بیسٹ آف لگ کے آگے بھی جو ہے یہ ارساس پرگرام اور یہ پناہ گا جو ہے آپ نے ایکسٹینڈ ہوتی رہے اور میں اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گی یہ تھا آج کا سیگمنٹ اور اوہر کپ آف کافی اور میں یہاں تسامباد کی بنا گا میں بہت انجوئے کریں اپنا کھانا انجوئے کروں گی نیکس میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ویلکم بیک تو ایکسپریسو شو کے دوسرے گھج سے گھنٹے میں دھو سوالی دلو سلپ آف ٹانگ آئی انجوئیڈ وقت ہوا چاہتا ہے سفر اشرت کا اور ایک بار پھر تھر کی سہر کریں گے اور سہرہ نورت کے خطوط ہیں اور تھر کی خوشبو تھر کے باسی آج آپ کو دکھاتے ہیں سفر اشرت اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سفر اشرت اور سہرہ نورت جو ہے وہ مٹھی شہر میں ہے اور یہاں سے آپ کو ایک خط ڈالنا چاہتا ہے جس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب اور چاہتا بھی ہوں تو ناظرین بات کیا ہے کہ اس وقت میں مٹھی میں ہوں اور کسی بھی شہر میں یا کسی بھی علاقے میں سب سے پہلے آپ کو کس جگہ پر جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جانا چاہیے ایک ایسی شخصیت کے پاس جانا چاہیے وہاں حاضری دینی چاہیے جس سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں اس علاقے کے لوگ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں میں اس وقت صادق فقیر دلوں میں ہوئی اور انہوں نے پیشتر زندگی جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں کی مٹھی میں اور فیزیکل ایجوکیشن اور سندھی لٹریچر میں انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی اور وہ ایسے گلوکار ہیں جو دلوں میں بستے ہیں جو یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں بستے ہیں اور جب ان کی وفات ہوئی تھی ناظرین دوہزار پندرہ میں تو یہاں پہ ہندو بھی رو رہے تھے یہاں مسلمان بھی رو رہے تھے وہ سب کا جو دکھ تھا وہ مشترکہ تھا دوہزار پندرہ میں وفات ہوئی ہے اور میں اس مجسمے کو دیکھ اس لیے خوش ہوں کہ ان کے مرنے کے بہتی قلیل مدت کے بعد ان کی نام کا ایک چوک اور ان کے نام سے ایک مجسمہ جو ہے یہاں لگا دیا گیا ہے کئی دفعہ اجتماعی شعور جو ہے وہ اپنے کسی بہت بڑے ہیرو کی خدمات کا اطراف کرنے میں بہت دیر کر دیتا ہے لیکن مٹھی شہر اور تھر کے باسیوں نے صادق فقیر کو یاد رکھا اور اپنے دلوں میں یاد رکھا اور بہت ہی جلد ان کی نام کا ایک مجسمہ اور بہت ہی خوبصورت مجسمہ یہاں پہ تعمیر کیا اور اس چوک کا نام بھی صادق فقیر اور یہ اس شہر کا مٹھی شہر کا قلب ہے آئیے چلتے ہیں مٹھی شہر کی جانے میرے ساتھ اس وقت ساجد صاحب ہے جو کہ ہمارے ایکسپریس کے ادارے سے دوہزار آٹھ سے بابتتا ہے سائد صاحب آپ کا تعلق مٹھی سے ہے اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو صادق فقیر ہیں سائد صاحب یہ ان کی برسی وغیرہ ہوتی ہے یا برسی وغیرہ منائی جاتی ہے جی ہاں یہ جو صادق فقیر چوک جو بنا ہوا ہے صادق فقیر کے نام پر تو یہاں پر ہر سال برسی ہوتی ہے جس میں پورے سندھ سے عدیب شایر فنکار شہری سب جو ہے اس کے برسی میں شرکت کرتے ہیں اس کی یاد میں مختلف باتیں ہوتی ہیں میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے صادق فقیر سے یہاں بلکل صادق فقیر کا جو ہے روڈ آتسم انتقال ہو گیا تھا تو پوری سندھ کا ہی مطالبہ تھا کہ اس کو تھرپار کر واپس لیا یہ ساودی عرب میں ساودی عرب میں جو روڈ آتسم ہوئی تھے صادق فقیر ایک بہترین گلوکار کے ساتھ محمال آواز بھی تھا اچھا بہت پڑے لکھے تھے میں نے دیکھا ہے کہ وہ سندھی لیٹریچر میں اور انہوں نے ایک اور فیزیکل ایڈوکیشن انہوں میں مسترز کی ڈگری ان کے پاس تھی یہاں وہ پڑے لکھے تھے ٹیچر بھی تھے اور آرٹس ان کا بڑا لگا تھا اور اس کے بعد بہت اچھی شاعری اس نے جو پڑے سندھ کے دام